ماملہ سیاسی ہے لیکن آپ کا وہ ایک خاندانی مسئلہ بھی ہے یہ جو تحریکی عدم اعتماد تھی عمران خان صاحب کے خلاف اس تحریکی عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں کم از کم دو جماعتیں ان جماعتوں کے اندر ہمیں درادے نظر آ رہی ہیں ایک تو بی اے پی ہے بلوچتان عمامی پارٹی اس میں قدوس بدنجو صاحب کا گروپ الہدہ ہو گیا ہے اور جام کمال صاحب کا گروپ الہدہ ہو گیا ہے اور دوسری آپ کی پارٹی نظر آ رہی ہے اس میں پرویزلائی صاحب ایک طرف ہیں اور شجاعت صاحب ہمیں دوسری طرف نظر آ رہے ہیں تو یہ تحریکی عدم اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں میرے خلال کہ کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ ہوتی ہیں جب اس طرح کی چیز آتی ہے وہ پھر ایک کوئی ایسا موقع پیدا ہوتا ہے جس کی وہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں پہ ڈیفرنس آف اپنین آ جاتا ہے آج کل کے محول میں ہر گھر میں ڈیفرنس آف اپنین ہے تو ہم نے آپس میں بیٹھ کی یہ تحقی ہے کہ آپس میں ہارے معاملات جو ہیں وہ سیول رہنے چاہیے بٹ سیاست صاحب کی اپنی اپنی ہے کیا میری یہ انفرمیشن درست ہے کہ ابھی بھی آپ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو رزانہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ چوہی شجاعت صاحب کو مل کے نکلتے ہیں میرا شجاعت صاحب سے دیکھیں میرا شجاعت صاحب سے تعلق ہے وہ ہمیشہ سے اپنے والد سے زیادہ رہا ہے اور آج کا نہیں بچپن سے ایسی ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے آٹ اف دویج آ کے لک آفٹر بھی کیا ہے اکوموڈیٹ بھی کیا ہے اور کسی دفعہ ایسی بیاس ہو جاتی تھی کہ میرا پوائنٹ ڈیفرنٹ ہوتا تھا پرمیش صاحب کا ڈیفرنٹ ہوتا تھا شجاعت صاحب کو اور میرا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا وہ پھر شجاعت صاحب ویٹو کر دیتے تھے کہ نہیں یہ مونس ٹھیک ہے ہم نے ایسے کرنا ہے تو شجاعت صاحب کے ساتھ میرا اب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں والدہ کو ملتا ہوں والد صاحب کو ملتا ہوں اور شجاعت صاحب کو ملتا ہوں رگارڈلیس پولٹیکس جس طرف پرجی چلی جائے بندہ گھر کی جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں اور ان کی عزت اور اطراعہ میں فرق ہے گھر کے اندر آپ کے معاملات بلکل ٹھیک ہیں گھر سے باہر جو بھی ہے وہ سیاسی اختلاف ہے وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے گھر کے اندر میرے لیے صرف شجاعت صاحب ہے شجاعت صاحب پر ٹاک ہے اچھا یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے